हेई ایلو ایوٹیویون वैलकम डू आवर यूटीव चैनल आप सबी लोग का हमारे यूटीव चैनल पर स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मुझे एक क्वेरी मिली टेलिग्राम में मैंने एक जेस्ट 2023 के लिए ग्रूप बनाया है اس پہ ایک قویری آئی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کی تی آئی ایف آر اور نیٹ کے پی وائی کیوز لگا سکتے ہیں کیا تو یہ قویری تھی کی تی آئی ایف آر اور نیٹ کے پی وائی کیوز کیا ہم لوگ جیسٹ کے اگزام کے لیے لگا سکتے ہیں کیا ملہب اس سے کچھ یوسفل ہوگا ملہب کچھ آ سکتے ہیں اس طریقے کی چیزیں تو اس پر میں کچھ اپنی ٹپڑی رکھنا چاہتا ہوں دیکھو ہر ایک میں نے اس کو جو جواب دیا پہلے تو میں نے کیا بولا میں نے کہا yes and no اور دونوں ہی آنسر ہیں لگا بھی سکتے نہیں بھی لگا سکتے اس کا پورا ڈیٹیل میں سمجھائیں گے تو وہی میں نے جو ہے ٹائم مانگا کہ چلو مجھ کو سمجھ دو تو مجھ کو لگتا ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو کے مادیم سے زیادہ اچھے تھے میں اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر پاؤں گا سمجھا پاؤں گا آپ لوگوں کو جن کے بھی دیمانگ میں یہ قویریز ہے اور وہ آئندہ کبھی جو فیزک کے اگزام دوں گے ان کے لئے بھی ان کا ویزن جو ہے کھولے گا تو میرا کام جو ہے آج کا یہاں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اگزام جو اتنے بہت سارے ہیں ان کا ویزن کو کھولنے کا ٹھیک ہے اب دیکھو بہت سارے اگزام ہیں جیسے جی ایڈوانس میں فیزکس آتی ہے ایڈوانس میں فیزکس آتی ہے نیٹ میں فیزکس آتی ہے آٹری اائیٹ ایسی ایم میں فیزکس آتی ہے جی ایجی پی اسی ہے جی اسی ٹریrying نیٹ میں فیزکس آتی ہے اسی سی لے میں ہر جگہ فیزکس آتی ہے اسی ڈیل میں آتی ہے تو کوئی کہہ ہے کہ مجھ کو فیزکس سیکھنی ہے اور میں کرلوں گا خرم chop culture in just کٹ Throat رہتا ہے تو آپ کو ویکلی فائی کرنا رہتا ہے ایک اکیڈمی کرنا ہے کہ entrepreneurial fridge यहاں competitive exam ہے آپ اگر نہیں کروگے تو دوسرے کر لے جائیں گے اور وہ qualify ہو جائیں گے تو یہاں پر سب سے motive جو سب سے ویسی بات ہے تو کیا ہے کہ syllabus بہت important ہوتا ہے اب جدہ physics تو بہت بڑی ہے انت ہے جس کی کوئی انت نہیں ہے کوئی اپنی پوری ایک زندگی میں physics کو نہیں پڑھ سکتا ملکہ کئی جنم لینے پڑھیں گے پوری physics کو پڑھنے کے لیے تب بھی نہیں پڑھ پائے گا تو کہا یہ جاتا ہے recommended ہوتا ہے کہ بھائی جو syllabus ہو اسی کے around پڑھو جو اس particular exam کا syllabus ہو تو جیسٹ کے exam کا کیوں یہاں پر بات چلی ہے تو جیسٹ کے syllabus کو دیکھیں تو جیسٹ کا syllabus بہت چھوٹا ہے TIFR کا syllabus الگ ہے اور net کا syllabus الگ ہے ITM کا syllabus الگ ہے gate کا syllabus الگ ہے ہاں کچھ common چیزیں ہوتی ہیں ان سارے exam میں کچھ common چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا syllabus الگ الگ ہوتا ہے تو جس competition کے آپ جس وقت تیاری کر رہے ہو جیسٹ کے لیے امپورٹن ہے جو جیسٹ میں آتے ہیں آپ کو ان کیا کرنا ہے اب ماللو نیٹ کا exam آ جائے تو TIFR کا exam آ جائے آئے گا end تک آئے گا December کے end تک TIFR ہوگا اور جون ان میں جون جولائی میں لگ بگنی ہے نیٹ کا exam ہو رہا ہوگا تو جب آپ اس کے لیے پرپیر کریں تو آپ نیٹ کا syllabus سامنے رکھیں جب TIFR کے لیے پرپیر کریں تو TIFR کا سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمپورٹن چیز آ جاتی ہیں کہ ہر exam کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا اور ایک level ہوتا ہے اب CUT کا ماللو پی ایس ڈی کا انٹرنس ہے یا ایم ایس ڈی کا انٹرنس ہے ایک آئیٹ جیم ہے تو وہاں پر جو ہے فرق رہے گا CUT کے PG کے انٹرنس کے لیے آلگ آتا ہے level آئیٹ جیم کا آلگ ہوتا ہے تو ہر exam کا اپنا ایک level ہوتا ہے تو اس level کے ذات آپ سبھی اپنی پروپیشن کو اوپر نیچے کرنا رہتا ہے تو موٹی موٹی بات جو اس question کی ہے اس کو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں جسٹ oriented پڑھئے آپ پڑھ سکتے ہو آپ لگا سکتے ہو لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا جسٹ کی چیزوں کو ہی لگانا ہے یعنی کہ آپ کو صرف وہ topics لگانے جو جسٹ میں آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے ایفرڈ ماننا پڑے گا آپ سنٹ کے پی وائی کیو چالیو کرا ایک طرف سے چالیو کرا انڈ کرنے تی ایفر کے پی وائی کیو لگا رہے تو لگائی رہے نہیں ایسے نہیں لگانا ہے سیلیکٹیو لگانا ہے آپ کو جو سلیبس میں ہے صرف انٹ آبیس کے پی وائی کیو نیٹ تی ایفر کے لگا سکتے ہیں اور اس میں بھی جسٹ کے سلیب پیٹ جو پریویی ایسے پیپر ہے ان کے پیپر تے ایک اندازہ لگائی ہے لیویل کا کہ کس طرح کے پوچھ رہے ہیں کس تیسٹ کے پوچھ رہے ہیں اس تیسٹ کے پرابلوں آپ کو نیٹ تی ایفر میں مل جائیں گے تو جس نے بھی یہ قویری پوچھی اچھا ہے اچھا ہوا پوچھا اور باقی سب بچوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے نیٹ اور تی ایفر کے بھی کوشنز آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں بڑ بی سیلیکٹیو کوئی دکت کی بات نہیں ہے بیڈ سیلیکٹیو جو جسٹ کے سلیبس کے صرف ابھی اتنا لگاؤ باقی جو بچے ہوئے ٹاپکس ہیں وہ ان کا بات میں دیکھنا جو جسٹ کے سلیبس میں آتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے اب آج کل یہ سب چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کا تو چھوڑو بچوں کی تو بات یہ لگے ٹیچر یہ سب چیزیں نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ بچے کچھ ٹیچر کیا ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے جیسے لگرانیان ہمیلڈونین جیم میں نہیں آتی ہے جیسٹ میں آئے گی تی ایفر کے انٹیگریٹ پیہ ڈ میں نہیں آئے گی پیہ ڈ میں آئے گی اور گیٹ میں آئے گی نیٹ میں آئے گی کس میں آئے گی کس میں نہیں آئے گی تو سلے بس سامنے رکھو کہ پتہ جل جائے گا پریویر کوشن پیور دیکھو کہ سامنے لگ جائے گا اب کارنا ہوں گا مائپ سے آئی ٹی ایم میں کوئی بھلانی ہونے والا اب کوئی آئی ٹی ایم کی تیاری کر رہا پڑڑا بہشن یہ سب بے وکوب ہی ہے بچوں کا ٹائم ویسٹ کرنا سلے بس کیا ہوتا ہے کچھ بھی آئی ٹی ایم میں پڑھا رہے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے سلے بس آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سے بھی میری ریکویسٹ ہے سلے بس کے حساب سے پڑو جو ٹاپکس ہوں انہی پر دھیان دو ابھی ایکزام میں ٹائم ہی کتا رہے گا تین مہینے رہ گئے جیسٹ کے پیوائی کیوز ہی لگا پانا ابھی اتنا پوسیبل نہیں تین ہفتے رہ گئے چلو خیل جو بھی کہا تین ہفتے رہ گئے اب جیسٹ کے پیوائی کیوز ہی آپ سے پورے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تو جیسٹ کے پیوائی کیوز لگاؤ نیٹ ٹی ایف آر کے سیملر کوششنز آپ لگا سکتے ہو تو میری طرف سے یہ ہے کہ بھئیہ سیملر کوششنز لگا لو اور سلے بس کو ابھی دیکھ کے کام کرو اور باقی فیزک سیکھنی ہے اور کچھ بھی سیکھنا ہے اس کے لئے الگ ٹائم ہوتا ہے جب کسی کامپیڈیشن میں ہم اترتے ہیں تو منٹیلی بھی آپ کو کامپیڈیشن میں اترنا رہے گا اور اپنے آس پاس ایک باؤنڈری کیریٹ کرنی بڑھے گی فیزک کی کہ مجھے جو ہے ان ان چیزوں کے سامنے جو ہے پڑھنا ہے تو اس باؤنڈری کیریٹ کریے اور اسی کے اندر کے جتنے ٹاپکس ہیں ان کو کور کریے اور پڑھئے ٹھیک ہے آئی ڈی ایم کی تیاری کریے اور میں آئی ڈی سوری جیسٹ کی تیاری کریے میں جیسٹ کی تیاری خود بھی کر آ رہا ہوں جیسٹ 2020 تریس پیرنس کیلئے میں تیاری کر آ رہا ہوں اور it is totally free کوئی crash course ویسا نہیں ہے کی paid ہو کچھ نہیں all free classes totally free classes بہت سارے topics میں complete کر آ رہا ہوں آپ لوگ اگر جننا چاہتے ہیں ٹیلی گرام میں میں نے 2023 کے بچوں کے لیے ایک الگ سے ٹیلی گرام میں گروپ بنا دیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گا اور کمنٹ بھی پینٹ کر دوں گا تو آپ لوگ اس کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے اور باقی all the very best اور باقی کوئی queries ہو تو ہم لوگ مجھ کو ٹیلی گرام میں میسج کر سکتے ہیں یا واتسپ میں میسج کر سکتے ہیں 983 9692 واتسپ میں اور باقی add the red دی لگا کے mosd mubi te چاہیے انسٹاگرام میں میرا یہ username اور میرا twitter میں بھی username telegram میں بھی ہے اور gmail بھی بھیجنے آپ کو دی محمد gmail dot com کر کے مجھ کو میل بھی کر سکتے مجھے 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 کوئی کوئی دکھت ہے کچھ بھی تو سیشن اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس اور یہ سمن میں آیا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو کنگلوجن گیا ہے آج کہ net اور dfr کے pyq لگا سکتے لیکن صرف وہ جو جسٹ کے سلیبس میں ہوں اور آتے ہوں کیونکہ dfr اور net کے pyq بہت سارے جسٹ کا سلیبس